آٹھ جون کے جلسے کی اجازت نہ ملنا یہ معاملہ بھی اسلامبادہی کورٹ میں سنا جائے گا پھر اسی طرح سے تیس مئی کو سپریم کورٹ میں بھی جسٹس کازی فائز عیسیٰ صاحب نیب ترمیم کے کیس میں سنیں گے امنان خان اس کے لیے مکمل تیار ہیں ذہنی طور پر یا صحابی طور پر امنان خان کہہ رہے ہیں کہ آٹھ تیس مئی کو میرا میچ ہے اور اس میں پہلے تو عدالت ڈیسائٹ کرے گی کہ امنان خان جو ذاتی حسید میں پیش ان کی درخواست دی ہے اس کا کیا کرنا ہے دوسرا یہ ہے کہ ویڈیو لنک کی جو درخواست ہے کے پی کے حکومت کی اس کو ڈیسائٹ کریں گے اگر یہ لائیو کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی ایک بڑا کوہرام اور بہران ہوگا پتہ نہیں چیزیں کس طرح جائیں گی کس طرح جائیں گی کیونکہ پچھلی سماعت پہ تو قاضی صاحب نے لائیو نہیں کیا حالانکہ شروع سے یہ کیس لائیو ہوتا چلا رہا ہے اور حسنات ملک صاحب کے مطابق ججز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ لائیو نہیں جا رہا ان کو تو دیورنگ پرسیڈنگ پتہ چلا کہ یہ لائیو نہیں جا رہا تو یہ بڑا اہم کیس ہے اس میں قاضی فائصہ صاحب ہیں امیلی دین خان صاحب ہیں جمال خان مندخیل صاحب ہیں اتر مللہ صاحب ہیں اور مسلط حلالی صاحب ہیں اس کے بعد اگلے ہفتے ہی اسلامباد ہے کوڈ میں پیمرہ کے جو نوٹفکیشن ہے کوڈ پرسیڈنگ کے اوپر جو انہوں نے پابندی لے گئی ہے یہ اس کی سماعت ہوگی جس میں آمیل فاروق صاحب نے بڑے زبردست طریقے سے بجائے ریلیف دینے کے پیمرہ کے غیر کا انہوں نے نوٹس کو موطل کرنے کے انہوں نے الٹا آرڈر ٹھوک دیا ہے کہ اس پر منوان عمل کریں تاکہ آپ جو عمل نہیں کرے گا اس کے اوپر توہین عطالت کی بھی کاروائی ہو تو یہ ہوئے آمیل فاروق صاحب نے یہ بھی ہے نیب کے جو عمران خان صاحب کو نئے نوٹسز ہیں ان کی بھی نیکس ٹھوک میں سماعت ہوگی کیونکہ یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ اس میں نئے کیسز عمران خان صاحب پر نیب کے بنایا جا رہے ہیں وہ معاملہ ہے اس کے بعد آرڈیو لیکس والا کیس یہ بہت اہم کیس ہے یہ سنیں گے بابر ستار صاحب اور یہ آرڈیو لیکس والا کیس اس لیے اہم ہے کہ یہ وہ کیس ہے جس میں بابر ستار صاحب نے بتایا ہے کہ اس کیس کی سماعت کے دوران اس کیس کی سماعت کے دوران بابر ستار صاحب نے بتایا ہے کہ ان کو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جانب سے انٹیلیجنس ایجنسی کے ایک عالی عددار کی جانب سے پیغام بھیجا گیا کہ آپ اس کی اتنی تفصیل میں نہ جائیں اس کو اس طرح سے نہ دیکھیں اور یہ کہا گیا کہ آپ اس سے بیک آف کر جائیں یہ اپنے لیٹر میں جو جسٹس بابر ستار صاحب نے انہوں نے لکھا ہے جس پہ آکے اور اٹرین جنل پاکستان نے پریس کانفرنس کی وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کلین چٹ دے دی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے اور سب کچھ اٹرین جنل نے اپنے اوپر لے لیا ہے شامی عمد کریشی صاحب کے کیسز کے حوالے سے تیس مائی کو سماعت ہوگی کہ ان کے پر کتنے کیسز ہیں اور ساتھ ہی جناب اب آجیں یہ دو کیسز ہیں جو اس سے اگلے ہفتے میں ہیں لیکن وہ بھی امپورٹن ہے ایک مخصوص نشستوں کے حوالے سے تین جنل کو ہے اور اسی طرح سے پھر آگے چھ ججز والا معاملہ بھی ہے اب آجائیں کہ اگلے ہفتے ہی پی ٹی آئی بہت ساری چیزیں عدالتوں میں لے کے جاری ہے اور پی ٹی آئی جو چیزیں عدالتوں میں لے کے جاری ہے اس پہ بھی جیسے جیسے آرڈرز آئیں گے تو وہ بھی اس تصادم اور اس کی شدت میں اضافہ کریں گے وہ کیا ہیں وہ پی ٹی آئی ایک لے کے جاری ہے عدالت میں جو کمیشنر راولپنڈی کا بیان ہے وہ کہاں ہیں وہ لاپتہ ہیں گمشدہ ہیں اور کہا جارے ہیں کہ ان کو جبری طور پر گمشدہ کر دیا گیا ہے یہ الزام لگ رہا ہے تو ان کا معاملہ جو ہے وہ پی ٹی آئی لے کر جاری ہے عدالت میں ان کے پریس کانفرنس اور ان کے اطرافات انکشافات اور ان کی جبری گمشدگی کا معاملہ پی ٹی آئی لے کر جاری ہے عدالت میں اس کے بعد دوسرا جو معاملہ پی ٹی آئی عدالت نے لے کے جاری ہے عمران خان صاحب نے کہا ہے اور مجھے یہ سمائی نہیں آتی کہ عمران خان صاحب نے کافی دنوں سے کہا ہوا ہے اور مجھے پتہ چلا ہے کہ حامد خان صاحب کی ذمہ داری لگائی گئی ہے لیکن حامد خان صاحب کیونکہ پہلے بھی عدالتوں میں بہت سے معاملات لے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں قاضی صاحب کے خلاف جو چیزیں جاتی ہیں وہ عدالتوں میں لے جانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جب تک حامد خان صاحب کے ہاتھ میں چیزیں پی ٹی آئی کے اندر تب تک پی ٹی آئی قانونی محاصفے جو کمیابیاں ہیں وہ بہت سے ان کو مل رہی ہیں لیکن جس شدہ سے چیزیں ہونی چاہیے وہ کبھی بھی نہیں ہوں گی جب تک چیزیں حامد خان صاحب کے ہاتھ میں اگر حامد خان کے ہاتھ سے نکلتی ہیں اور اس میں بیریسٹرلی زفر صاحب پر بلزمات لگ رہے ہیں کہ وہ بھی چیزوں کو اس طرح سے نہیں لے کر چل رہے ہیں ان دونوں پلزمات لگ رہے ہیں کہ حامد خان صاحب اور بیریسٹرلی زفر صاحب جو چیزیں امنان خان صاحب ان کے ذمہیں لگاتے ہیں اس میں یہ بہت سستی کرتے ہیں اور یہ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے جس طرح سے اگریسیو ہونا چاہیے تو یہ اب سی زی ٹی بی کیمرے کے لیے کمیشنرلالٹمینی کا معاملہ پھر جو نو مئی کو پی ٹی آئی کلیم کرتی ہے کہ ہمارے سولہ کارنان جو ہیں اس میں شہید ہوئے یہ معاملہ عدالت میں پی ٹی آئی لے کر جاری ہے انوالا کاکر کا گندم سکینڈل پلس انوالا کاکر نے جو کہا کہ حنیف عباس صاحب کو جو رپورٹ ہوا کہ اگر میں نے مو کھولا تو تم لوگ مو دکھانے کے قابل نہیں رہو گے جس طرح تم جیتے ہو مجھے پتا ہے تو یہ معاملہ بھی پی ٹی آئی عدالت میں لے کر جاری ہے امنان خان صاحب کی ہدایات پہ اس کے بعد جو جلسوں کی اجازت پی ٹی آئی کیوں نہیں دی جاری یہ معاملہ لہورے کورٹ میں لے کر جاری ہیں پنجاب کی حد تک اور سوچ رہے ہیں کہ سپرین کورٹ میں بھی چلے جائیں کہ پورے ملک میں پی ٹی آئی کو سپولیٹیکل ایکٹیوٹیز پرامن کرنے کی جات نہیں دی جاری بلکہ جو وہ ایکٹیوٹی کرتے ہیں اس پر فیار ہو جاتی ہے یہ معاملہ بھی پی ٹی آئی عدالتوں میں لے جانے کا سوچ رہی ہے الیکشن رولز کچھ ہیں جو پی ٹی آئی نیکس میک میں چیلنج کر رہی ہے اور یہ وہ رولز ہیں جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن پی ٹی آئی کے ساتھ کھلوار کر رہے ہیں اس کے بعد دو ججز کے خلاف پی ٹی آئی نیکس میک میں ریفرنس دائر کر دے گی ایک جج قدرت اللہ جنہوں نے عدد کیس کا فیصلہ دیا ہے اور ایک جج ابو الحسنات محمد ذوالکرنین جنہوں نے سیفر کیس کا فیصلہ دیا ہے ٹیمرے کے نوٹفکیشن والا میں بتا چکا ہوں حتی کے عزت کا قانون پی ٹی آئی چیلنج کرنے جاری ہے اور جو پی ٹی آئی کے سیکٹری ایٹ پر جو حملہ ہوا ہے اور جو اس کو سیل کیا گیا ہے اس معاملے کو عدالت لے کے جاری ہے پی ٹی آئی تو یہ ہو گیا جناب سارا معاملہ اگلے رفتے میں ایک اور امپورٹنٹ جیزے بھی ہوگی کہ میاں نواز شریف صدر مندخب ہوں گے پہلی ان کی تقریر ہوگی دیکھنا ہے کہ وہ پہلی تقریر میں کون سا رونا دھونا کرتے ہیں اور کون سی وہ آنسو بہاتے ہیں اور کون سا وہ اس طرح کے جو ان کے پرانے درد ہیں مجھے کیوں نکالا اس طرح کے کون کون سے درد ان کے جاگ اٹھتے ہیں کیا بات کرتے ہیں کیا نہیں کرتے اب آپ دیکھیں یہ اتنے کیسز اور اتنے عدالتی معاملات نیکسٹ ویک میں ہیں اور سب سے سب سے امپورٹنٹ جو معاملہ ہے وہ سب سے پہلے معاملہ ہے جو محسن خدر کینی صاحب نے سب کو بلائے ہوا ہے لائیو کرنے کا کہا ہوا ہے اور اس میں کیا پہلے احمد فراد آ جائیں گے یہ معاملہ غیر محسن ہو جائے گا ڈراب سین ہو جائے گا یا اس دن کوئی نہیں جائے گا پھر ان کو نوٹسز ہوں گے ورانڈ گرفتاری جاری ہوں گے سادوں مزید آگے بڑھے گا یہ ایک سب سے زیادہ خطرناک کیس تو پہلے نمبر پر احمد فراد والا ہے جو انتیس کو ہے دوسرا جو خطرناک معاملہ ہے وہ بابر ستار صاحب آڈیو لیگس کیس سنتیس کو سنیں گے جس میں بابر ستار صاحب شینیوں کی سرویلنس ان کے کالز ریکارڈ کرنا یہ کون کرتا ہے کیسے کرتا ہے سارے معاملے کو سننا ہے بابر ستار صاحب پھر اسی طرح سے جو سائفر میں امینار خان صاحب اگر بری ہو جاتے ہیں اور عدد کیس میں بری ہو جاتے ہیں تو تیس کو اس کا اثر پڑے گا کہ تیس کو پھر امینار خان صاحب کنوکٹیڈ نہیں ہوں گے تو پھر کیسے کازی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں ابھی تو کازی صاحب کے باس یہ ہوگا نا کہ ایک نوکٹیڈ ہے اس لیے ہم نہیں دکھا رہے اس کو لائیو تو پھر کیسے کازی صاحب ان کو لائیو نہیں دکھائیں گے پھر اٹھائیس سنتیس تیس کو جو تین حلقوں کا معاملہ ہے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے جس لمحے یہ تین سیٹیں نولی کے حال سے نکلی سب چپٹر کلوز ہو جائے گا پورے پاکستان میں ٹیمپو بن جائے گا ایک پورا محول بن جائے گا کہ جناب تین سیٹوں میں وردات پکڑی گئی ہے چوری پکڑی گئی ڈکیٹی پکڑی گئی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں ان کیسز میں میں دیکھ رہا ہوں کچھ لوگوں کا جیل جاتے دیکھ رہا ہوں جو جالی ڈاکومنٹس دیں گے ان کو میں سو فیصد جیل جاتے دیکھ رہا ہوں توہینے عدالت والے جو دونوں کیسز ہیں اس میں جو محسن اختر کینی سب سن رہے ہیں بابر سارسہ والا وہ بہت خطرناک اس میں آرڈر ہوں گے تلمیہوں ہوں گی جب آبات پانگے جائیں گے اس میں بھی چیزیں بہت زیادہ تلخی ہیں جو ہے وہ بڑھیں گی تو یہ چیزیں پی ٹی آئی جو چیزیں لے کے جاری ہے اس میں ججز ظاہر ہے قانون کے مطابق ریلیف دیں گے کیونکہ ساری چیزوں میں دم ہیں تو اس کو پھر ایک کہا پی ٹی آئی کو فول آنگلی مل گیا پھر اس سے لاہور ایک کورٹ میں بھی لاہور ایک کورٹ سے ڈیویلپمنٹ ہونی ہے ایک تو نو مہی والے ججز نے لگا دیا گئے ایک ڈیویلپمنٹ ہونی ہے اور وہ ہونی ہے جناب یہ جو ٹربینلز جو ہیں جن کو الیکشن کمیشن نوٹیفائی نہیں کر رہا جو آرٹ فلوی کے الیکشن کے حوالے سے الیکشن پیٹیشنز ہیں اگر لاہور ایک کورٹ کے ملک شہزاد احمد خان صاحب وہ اپنے جو نام دی انہوں نے ججز جو اپریٹ ججز کے اگر وہ نوٹیفائی ہو جاتے ہیں تو جناب پھر پنجاب سے بھی وکٹنگ کرنا شروع ہو جائیں گی پنجاب میں بھی تیزیہ آ جائے گی اور ایک بار اگر اسلام آباد ہائی کوٹ کے جسس تارک محمود جہنگری صاحب نے جو ہے وہ اس طرح کا ایک مثال بنا دی بیرونے ملک سے جو فرینزک ہے اس کے حوالے سے تو پھر جناب یہ سلسلہ نہیں رکے گا تو یہ اتنی چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ صرف ایک ہفتہ کی چیزیں ہیں اور سوار سے جوہندہ کی چیزیں ہیں تو دیکھتے ہیں جناب یہ ان میں سے ابھی بھی ہو سکتا ہے کچھ کیسز جو ہیں وہ کل ان کی کاؤز لسٹ میں آ جائے کچھ اگلے ہفتے آ جائیں اور بھی کیسز ہوں گے یہ تو وہ ہیں جو کنفرم ہیں جو اگلے ہفتے ہیں ہی ہیں اور بھی ہوں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ عدالتیں اور اسٹیبلشمنٹ عدالتیں اور حکومت آمنے سامنے ہیں اور عدالتیں ان تمام چیزوں میں 99% جو عامر فاروق صاحب کے پاس ہیں ان کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس میں 99% چیزیں حکومت کے خلاف جائیں گی اور جب حکومت یہ ہے نونلی کے خلاف جائیں گی تو نونلی بپھرے گی ججز پر حملے کرے گی اور فیصل وارڈا کے ذریعے حملے کروائے جائیں گے سینٹ میں خداف کروا کے لائیو دکھائے جائے گا پھر چیزیں خرابی طرف جائیں گی اور معاملات جو ہیں وہاں سے نکل سکتے ہیں مجھے اپنی دعویں یاد رکھیں اللہ حافظ